الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللذین استفاء خصوصا علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلا آلہ الاتقیاء واصحاب الاسویاء بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین قالو ربنا اللہ سم استقامو تقنزدو علیہم الملائکہ اللہ تخافو و لا تحضنو باب کرو بالجنہ اللہ تخافو و لا تحضنو بزرگان محترم حضرات علماء اکرام واجب الاحترام بزرگان قوم عزید بچوں اور طالب المحرم اللہ تعالی نے بڑا احسان فرمایا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں عرصہ آٹھ سال سے سادانہ جلسہ ویلائت ہو رہا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ تو میں چند لفظوں کی تفصیل کر کے کچھ بات عرض کروں گا ماشا اللہ یہ نام ہے جلسہ ویلائت اور جلسہ ویلائت نہیں ویلائت ویلائت کی زیر ہونا تو اس کا معنی ہوتا ہے محبت اور دوستی محبت اور دوستی اور یہ معنی آپ کو لکھا ہوا سامنے نظر آرہا ہے اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَ الْاَحْمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو اولیاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے دوست تو دوست ویلائت سے ہے اللہ کے دوست ویلائت سے تو ہمارا یہ جلسہ اس کا نام ہے جلسہ ویلائت یعنی یہ اولیاء اللہ کے ذکر بھی ہے یہ جلسہ ویلائت نہیں ویلائت کا لفظ ہے اس کا تعلق ہے والی جلس کا والی مصر تو وہ ولایت کے لفظ ولایتی لیکن واو کی زبر ہے والی اِ مصر والی افریقہ والی اِ شام والی کا معنی والی کا معنی حاکم والی واو کی زبر ہے اور ولای تو اس کا معنی ہے دوستی تو ہمارا یہ جلسہ جلسہ ویلائت ہے اولیاء اللہ کی یاد میں یہ جلسہ ویلائت نہیں کہ حکمرانوں کی یاد میں ہو جو مصر میں کوئی ہے یہ حکمرانوں کا نہیں ہے لیکن ہمارے بعض دوست یہاں اور تالے ویلوم بچے سیانے ان کو اس کا بات کا پتہ نہیں کہ جلسہ ویلائت ہے یا جلسہ ویلائت ہے ان سے پوچھا کہ بھئی اس کا نام جلسہ ویلائت کیوں ہے تو کہنا کیوں کہ آپ ویلائت سے آتے ہیں کہ یہاں کا پتہ ہوتا ہے کہ انگلینڈ سے آئیں گے تو ویلائت سے آتے ہیں اب میں تو دو معنی میں مردد میں تھا کہ ویلائت ہے یا ویلائت انہوں نے اٹھا مجھے بھی ویلائتی بنا دیا ہوں تو بات اس طرح نہیں میں توجہ اس طرح دلاتا ہوں ویلائت کا معنی دوستی یا محبت تو ایک بات تھی طرف توجہ رکھیں کہ آپ جب کہتے ہیں کہ آپ مذہب کو مانتے ہیں دین کو مانتے ہیں آپ کا مذہب اسلام ہے یہ مانتے ہیں یا نہیں تو مذہب کی بنا کس پر ہے مذہب کی بنا کس پر ہے عام طور پر جب کہا جائے کہ مذہب کی بنا کس پر ہے اس کا جواب دینا جو ہے کہہ دیتے ہیں لوگ کہ اللہ کی عبادت پر کہ جو مانے عبادت ایک صرف اللہ کی ہے جو مانے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہے یہ تصریم کریں تو وہ آگے مذہب کی لڑی میں مذہب کی لڑی میں تو میں عبادت عبادت کا معنی کیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی عبادت ہے اللہ کی ولایت ہے لیکن عبادت ہے کیا ہے عبادت کے معنی ہے وائبادت الرحمان غایتو وائبادت الرحمان غایتو خب بہی کہ عبادت اس چیز کے نام ہے کہ محبت کا انتہائی اونچا نقطہ محبت کا انتہائی اونچا درجہ وائبادت الرحمان غایتو خب بہی عبادت نام ہے کہ عبادت ہو غیت ہو بھی محبت ہو سب سے رہا کس کی اللہ کی اس کے ساتھ دوری چیز ہے مَا ذُلِ عَبِدِ ہی ہما کتبانی مَا ذُلِ عَبِدِ کہ جو عبادت کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے میں سب سے بڑا ذلین اور سب سے بڑا کمزور ذل ذل کا معنی ذلت مَا عبادت الرحمانِ غَایت وَحُبَّهِ مَا ذُلِ عَبِدِ ہمَا الْقُتُبَانِ جس طرح کوئی دائرہ ہو یا کوئی گول ہو گلوب رکھا ہوں آپ کے سامنے اس کے دو کتب ہوتے ہیں ایک کتب شمالی ایک کتب جنوبی تو عبادت کے اگر دو کتب ہیں تو پہلا کتب ہے غَایت وَحُبَّهِ اس سے زیادہ محمود کسی کی نہیں اور دوسرا اس کا کتب کیا ذلِ عَبِدِ ہی کہ جو بندہ ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھ سے بڑا ذلیل اور کوئی نہیں کمزور کوئی نہیں آج اس کوئی نہیں جب تک اپنی آج دی انتہائی درجے میں نہ ہو اس کی بڑائی انتہائی درجے میں نہ ہو عبادت کا تصور پیدا نہیں ہوتا عبادت کا تصور نہیں ہے آپ جب اپنے آپ کو کہتے ہیں ریل جنیس ہے ریل جنیس ہے آپ مذہب کے ماننے والے ہیں تو مذہب کی اگرائی دیتے ہوگی اس سے بڑا کوئی نہیں اس سے بڑا آجد کوئی نہیں جس سے ایک کمان ہے تیر کمان تو تیر کمان آدھا دہرہ ہوتا ہے تو ادھر بھی کونہ ادھر بھی کونہ تو یہاں کہا جائے عبادت الرحمان غائط حبہی ما ظل عابدہی ہما قتبانی یہ دونوں وَعَلَيْهِمَا قُتْبُ الْعَبَادَتِ دَائِرُن اور عبادت انہی دو کے درمیان ہے خدا کی محبت سب سے اونچی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں محبتِ مَعْبُود محبتِ مَعْبُود اور اس کا ذریعہ کیا ہے محبت کے معنی میں نے عذر کیے محبت کی حقیقت کیا ہے میں نے ابھی کہا کیا کہا ہے غائط محبت کی حقیقت کیا ہے کہ محبتِ مَعْبُود اللہ کی بات سب سے محبت ہو محبت اور اس کا ذریعہ کیا ہے اتباعِ رسول محبتِ مَعْبُود اور اتباعِ رسول اب سنیے میں اپنا یہ مضمون جو بیان کر رہا ہوں یہ حافظ ابن قیم کے بیان کی روشن میں کر رہا ہوں اب اللہ کی کتاب میں ہم آتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تمہارے کو تعالیٰ جللہ شانو فرماتے ہیں غور کریں قُلْ اِن كُنْتُمْ بِحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اگر تم واقعی اللہ سے محبت اکتے ہو فَتَّبِعُونِي پیغمبر ان کو کہہ دو کہ پھر میری اتباع کرو تو حضور نے اپنی اتباع کو بنایا زینہ اتباعِ رسول زینہ ہے محبتِ خداوندی کا محبت کس کی اللہ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي تو میری پیال بھی کرو تو اتباعِ رسول دوسرے درجے میں اور اللہ کی محبت اونچی تو عبادت ہے کیا محبتِ معبود زینہ ہے کیا اتباعِ رسول تو فرمائن کونتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ کہ تم جو کہتے ہو کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں آؤ دیکھے تو اسی کرتے ہو یا نہیں اگر تم واقعی کرتے ہو تو میری اتباع کرو اگر اتباع نہیں کرتے تو تم اللہ سے محبت نہیں کرتے تو اس آئیت نے خود بتایا اصل موضوع اللہ کی محبت ہے اتباعِ رسول اس کا زینہ ہے تو فرمائا فَتَّبِعُونِي میری پیال بھی کرو پھر اس کا صلح اللہ کے نرمال میں یہ ہوگا اللہ کی محبت تو تم نے کی پھر اللہ تم سے محبت کرے گا تو یہ ایک تیس طرح لکھتا ہے اللہ پھر تم سے محبت کرے گا یعنی تم صرف اللہ کی عبارت کرنے والے نہیں ہو گئے بلکہ اللہ نے اپنا پیار تم کو دے لیا اور یہ پیار دینا جو ہے وہ اس کا فیضان نہیں عرفان ہے اللہ حجی فیضان نہیں عرفان ہے وہ کسی اس شاعر نے کہا تھا اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں انسان کے بس کی بات نہیں کیوں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فیض عرفان عام ہے عرفان عام نہیں کہ فیضان عام ہے عرفان عام نہیں یعنی بزرگان دین علماء صلحاء اپنا فیض دیتے ہیں لیکن خوش قسم ہوتا ہے جو اپنے شاعر سے فیضان کی بجائے عرفان پا گیا عرفان کا مقام اور ہوتا ہے کہ فیضان عرفان عام تو ہے عرفان عام نہیں تو یہ بات کو سمجھو کہ اب یہاں ساران جاتا ہے تو ہم لوگ کہاں ہیں اس وقت کہاں ہیں کہہ دیں مسجد میں ہم کہاں ہیں مسجد میں تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کی شان یہ ہے مَا كَانَ لَهُمَ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ کہ مسجدوں میں جب بھی آؤ ڈرتے ہوئے ڈرتے ہوئے مساجد اللہ کے گھر ہیں اللہ گھر ہیں اللہ تعالی کا اصل گھر کہاں ہے اصل گھر عرش مولا عرش مولا اللہ کا گھر وہاں ہے اور اللہ تعالی نے زمین والوں کو زمین والوں کو کہاں کہ زمین میں میرا گھر خانہ کب آئے جس کو آپ کہتے ہیں بیت اللہ بیت اللہ کے معنی اللہ کا گھر تو جس طرح خدا عرش مولا اور آسمان پر اسی کی حکومت ہے اسی کی تو اللہ چاہتا ہے کہ جس طرح آسمانوں پر میری بات چلتی ہے اس دنیا میں بھی میری بات اسی طرح چلے تو اس نے اپنا گھر جو ہے وہ بنا جیا بیت اللہ کو تو جو بیت اللہ کے گھرد گھومتے ہیں اسی کے لئے لبیگ لبیگ کی صدای بلند کرتے وہاں جاتے ہیں تو اللہ گھر میں اللہ تعالی چاہتا ہے کہ میرا جس طرح گھر عرش ہے اسی طرح میرا گھر جو ہے یہ بیت اللہ بھی ہے وہاں تو جو نظام ہے اور ہے یہاں نظام یہ ہے کہ اس کے گھرد گھومو تم اسے تمہیں کیا ملے گی خدا کی مخبط خدا کے دیوانیں گھوم رہے ہیں خدا کے دیوانیں گھوم رہے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اتباع رسول زینہ ہے اتباع رسول زینہ ہے اور محبط محبط بنا ہے عبادت کی اس میں اللہ تعالی جللہ شان انہیں توفق دی کہ یہ مسجد ہے تو مسجد میں فرمایا کہ مسجد میں بھی آؤ تو خائفین ڈرتے ہوئے اور دوسرے مقام پر فرمایا آواز بھی اونچی نہ ہو تو ہم نے کیا عمل کیا کہ اپنی آواز اونچی کریں در کنار اور لگا دیا اس کو کہ یہ آواز کو دبانے کی بجائے آجزانہ صدا کی بجائے اور ڈبل کر کر دران کریں تو یہ مقابلہ ہے یا نہیں اللہ رب العزت یہ چاہیں کہ خوف کے ساتھ آؤ آواز بھی اونچی نہ نکلے اور ہم نے کیا کیا کہ نیچی آواز کرنے کی بجائے اونچی آواز کرنے کے پیمانے اظہار پورے کر دیئے یہ بات کہنی کہ کسی نے کہا نہیں تھا تو میں اللہ سے ڈھٹے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اتنے یہاں علماء سولہات علماء دنیوی تعلیم والے ماشاءاللہ موجود ہیں لیکن میں نے بات کہہ دی ہے لیکن تم کہہ نہ سکو کہ ہمیں کسی نے کہہ ہی نہیں اور اتنے لوگوں کے ساتھ میں نے بات کی کہ حضور نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ زہرہ تل اصوات وفیل مساجد زہرہ تل اصوات وفیل مساجد مشجدوں میں آوازیں اونچی ہوں گی زہرہ تل اصوات وفیل مساجد حتیٰ کہ بات جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ نات پڑھنے والے اگر اپنی آواز کو پورے خسن اور شان کے ساتھ کرتے ہیں تو ساتھ کبھی دیکھا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم پڑھتے نات تم بھی کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تم نہ کہو سبحان اللہ تو میرے گونج پیدا نہیں نہ ہوگی تو ہم نے تو گونج پیدا کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرماؤ مقام ولایت کو سمجھیں یہ مقام ولایت کہلیے اللہ تعالی جل شان نے ہمیں یہ جو سبق سکھایا یہاں لکھا ہوا اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد خلفاء راشدین خلفاء راشدین کا سبق ہمیں ملا ہے کہاں سے دارلون دیبند دارلون دیبند سے یہ سبق جو ہے کون تھا اسلام اطاعت خلفاء راشدین کے دیوبند کی بنا کس نے رکھی مولانا محمد قاسم نے جو اولاد تھے ابو بگر صدیق کی پھر اس کی سرپرستی مدتوں کس نے کی مولانا شرع ایتھانوی نے جو اولاد تھی فاروق اعظم کی پھر سو بارہ کس نے شبیر عمد عثمانی اور زبر عثمانی نے جو اولاد عثمان کی تھی اور پھر باری آئی حسین عمد کی جو برائے را صدیق صلی اللہ علیہ علیہ سلحان محبت کیا ہے ایک ورثہ محمد کے گرانے کا آل بیعت کی شان میں یہ کہہ رہا ہوں محبت کیا ہے ایک ورثہ محمد کے گرانے کا نیا عنوان ہے حق و باطل کے فسانے کا شہید عشق کی واقع سکتا ہو کربلا کا منظر بسایا جا سکتا ہے دماغ میں بنایا نہیں جا سکتا ہو تو حضرات یہ جلسہ جلسہ ولایت ہے ولایت یعنی اللہ کی دوستی محبت کرنے کے لئے ہم اپنے بھائیوں سے خاص اور بچوں سے یہ التماس کرتے ہیں کہ آپ نے اکیدمی ملالی تعلیم بھی پڑھ لی کالیج بھی لیکن کچھ اللہ کا نام بھی سکھو کچھ اللہ کا نام سکھو تعلیم حق ہم اسے روکتے نہیں یونیورسٹیوں میں ڈگری کرو پی ایچ کرو پڑھو اسلام اسے منع نہیں کرتا لیکن جلسہ ولایت میں یہ درخواست ہے اللہ کا نام لینا بھی سیکھ لو کچھ اور اللہ کا نام اسی طرح آپ کہا کہ وہاں عبادت الرحمان ہے کہ محبت کا جو آخری نکتہ ہے وہ صرف اللہ کے لئے ہو محبت آگے ہے اتباع رسول انکنتم تحبون اللہ فتبعونی اور پھر اللہ بھی اس طرح نباز گا یعب کم اللہ میں پیار کرے گا تم سے اور جو تم سے غلطی ہوئیں یقفید اکم ذنوب اکم وہ نہ معاف کر دے گا مجھے آج بڑے سجمے سے یہ بات کہ کہ حضرت خاکوانی صاحب جب سے جلتے شروع ہوئے ہیں ساتھ تو ہر دفع یہاں موجود ہوتے آتے ہیں اس دفع بھی حضور نے یقینی طور پر یہاں آنا تھا لیکن اللہ تعالی کو آج منظور نہیں تھا ان کی والدہ کا انتقاد ہو گیا تو پہلی قرار آپ تھا بزراد کی طرف سے مرہومہ کی یاد میں خاکوانی صاحب جو یہاں نہیں آئے ان کی عظم موجود کے احساس میں آپ تھا بزراد کی طرف سے یہ خبر دے دی جائے لیکن لیکن گزارہ یہی ہے کہ اللہ کا نام لینا سیکھو تو میں نے جو کہ محبت معبود محبت معبود اور اتباع رسول کا جوڑ ہے جوڑ سامنے آگیا نا ان میں تو اس میں ایک اور ہے کہ اللہ کی شان بے پرواہ ہے بے پرواہ ہے اور پیغمبر کی شان پرواہ ہے بے پرواہ ہو جاؤ اللہ کے باپ میں دیوانگی کا مزارہ کر دو اللہ کے نام پہ تو کوئی حرج نہیں لیکن محمد مصفا کی باری آئے تو شار ہو شار یہاں بے عذوی نہیں رچے گی یہاں بے عذوی کیا کوئی کنجائش نہیں با خدا دیواناؤ با مصطفی اشار باش خدا دیواناؤ با مصطفی اشار باش خدا کے بارے میں ترپنے والے ترپے جنگلوں والے جنگلوں میں ترپے سوار محمد کی جوس و جو میں ہزاروں دش ترل میں دوڑے کتنے خدا کی تلاش میں دوڑے نہ شمار با مصطفی اشار باش با مصطفی اشار با مصطفی باش حضور کے روزے پر حضور کے روزے پر حضور جنید بغدادی جب حاضی دیتے تو سانس بند کر سانس روک سانس روک تے کسی پوچھ حضرت سانس کیوں روک تے ہیں فرما یا جو جو ہوا اندر جاتی ہے وہ اندر کے اسے میں جا کر گنڈی ہو جاتی ہے بس آزاد ہوتی تو میرے اندر کی جو ہوا گنڈی ہے وہ بھی روزہ کی جاری کو نہ چھوئے عدب گاہ سجر آسمان اس آسمان کے ریچے عدب کا جو انتہائی مقام ہے وہ مصطفی کا محبت کا انتہائی مقام اللہ کا ہے مصطفی کا جو ہے عدب گاہ سجر آسمان عد عرش نادک کر نفس گم کر لمحی آئے جنید با یدی نیجا جنید بغنادی یا با جنید مصامی یہ سانس بند کر کے روزے پر حاضر ہوتے تھے کہ اندر کی ہوا جو گلی ہو چکی روزے کی جاری کو نہ چھوئے جن علماء دیوبان نے یہ تعلیم دی انہوں نے کہا اللہ تعالی بے پرواہ ہے وہ بے پرواہ ہے اور اس کی بے پرواہ بھی عجیب شان کیا لیکن حضور کی اپنی پرواہ پر حضور کے ساتھ نیوبان کا نظام میں نے جو بتایا کہ ابو بکر کی اولاد بھی عمر کی اولاد بھی عثمان کی اولاد بھی علی کے اولاد بھی یہ ہے اسلام ماہ ایمان اسلام ماہ اطاعت خلفاء راشدین ایمان ماہ محبت آل محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں ان کے ساتھ محبت کا احساس ہو کیوں اس لئے کہ نصبت دیکھی جاتی ہے ہیں وہ اس وقت کے لوگ لیکن نصبت ان کی حضور سے ہے تو جس کی نصبت حضور سے ہو گئی جب وہ اتنا فیضان پا گیا تو جو برا راست ان کے مجرد سے ان کا کیا مقام ہوگا الحمدللہ اللہ تعالی نے آل سنت والجماعت کے اس مرکز کو جو شان دی میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے آنے کا موقع ملے گا یا نہیں دوست بار بار خون کرتے رہے لیکن اس قسم کی رکاوٹ تھی بیان آدمی نہیں کر سکتا مایوسی تو گناہ ہے لیکن مایوسی کے کنارے مایوسی کے کنارے حالات پر نظر کر رہا میں دیکھتا رہا کہ یا اللہ میں کنارے پر کھڑا ہوں میں کنارے پر کھڑا ہوں تو تو توفیق دے دے تو آچانک اللہ تعالی نے مجھے توفیق دے دی مجھے توفیق میں حیرانی میں کہ یا اللہ تو نے پھر موقع دے دیا آج جب میں رات مسجد میں آیا تو دل چاہتا تھا کہ سجدہ کرتے بار بار شکر ادا کر رہو کہ اللہ تعالی تعالی شاہر انہیں یہاں کھینچ لیا اور کس میں کھینچ جلتا ہے ولایت میں میں کسی منازرے کے لئے نہیں آیا بڑے میدان دیکھے اور ہر ایک کے ساتھ پنجاز مائی کی لیکن حقیقت میں جو پتہ چلا جو پتہ چلا جو پتہ چلا وہ چاہ کہ اولیاء اللہ کے ساتھ اس طرح بواستہ ہو جاؤ یہ جلسہ ولایت آپ کو تار رہا سب سے پہلے علی مرکزی بزرگ پھر اور بھی پھر اور بھی پھر اور بھی اب میں اس کا ذکر کروں اور اس کا نا میں اس کی بجائے یہ کروں گا کہ انہوں نے میرے پیچھے اللہ کے محبت کے اس ادارے کی محبت کے عزمت کے مہار بٹھا رکھے ہیں جنہوں نے اس مسجد میں ذرا بھی خدمت کی اور میرے کی اور اللہ نے قبول کیا پھر میں باریخی طور پر خورا صاحب جان بیان کرتا ہوں کہ ہندوستان میں ہم ایک وقت ہندوستان کی محشن دے سے نا ہندوستان اور پاکستان ایک ہندوستان ایک وقت تھا ہندوستان میں اسلام آیا کن کے ذریعے اولیاء کے ذریعے علی جوہری کے ذریعے مختیار خاکی کے ذریعے پاک 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 اسلام آیا یہاں اولیاء کے ذریعے پہلے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کی گرمی اللہ کی محبت گرمی ان اولیاء نے تو بات بے خودی میں بھی بے برائی میں ہو جاتی ہے لیکن علماء اپنے مشن کے ساتھ پھر اس کو پالش کرتے رہے صحیح کرتے رہے تو علماء نے علم کے ساتھ چاند بنا ریا اس تحریک کو جس کو کہتے ہیں دیوبند کی آواز ماشا اللہ ماشا اللہ جو بند والے ان بزرگوں سے کوئی الاد نہیں ہے لیکن انہوں نے فقر کے چرانگ جلائے علماء نے پھر آکر ان کو پارش کر کے پوری بھاگ کہ اگر کسی سے کوئی زیادتی ہوئی انہوں نے عسرہ کر دی عسرہ 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 ماجی تو ماشید میں ہم لوگ آئے سے پچی سال پہلے ہر طرف ویران ہی ویران تھا دور دور تک زمین تھی تو مدن کا نشان نہیں تھا کوئی گار رہی ملتا تھا تو ہم نے چاہا کہ یا اللہ ہم ایسی وادی میں اترے ہیں جہاں ہر طرف جردو گبار ہی یا تو اسی ارادے سے جلسہ بنایت کیا اب تک آ رہا ہے اور یہ جلسہ آج ساتھ جلسہ ہے اللہ آٹھ مہم نصیب کرے اور اس کے ساتھ علماء نے جس سے اس کی تحقیق کر تحقیق ایک ایک زینے کو عبور کیا ہے ہم علماء سے مستغری نہیں ہیں اس لئے ہم یقین رکھتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ وقت بھی آئے گا جس وقت ہم نے یہ بات کی تھی نہ یہ بڑی 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 بہتر تھی اب یہ میں بتا جائیں تو خیال بات تھامنے آتی ہے تو میں کبھی خیال آتا کہہ دوں نو وارد میک خان نہ اتم معلوم نہیں ہے جام میں کھا اس ہوش میں کھویا بیٹھا ہوں پرہز کروں جا پی جاؤں پینے والے اور پرہز کرنے والے اپنی جگہ اس ہوش میں کھویا بیٹھا ہوں پرہز کروں کے پی جاؤں پا آپ اس رات نے میرے ساتھ بڑا محبت کہ بتاؤ کیا لیکن نصیت کر کے جا رہا ہوں کہ مسجد میں ڈرتے ہوانا مسجدوں میں ڈرتے ہوانا اور اللہ کا نام سیکھنا جو ہے وہ اس طرح کہ عبادت الرحمان غیت حبی محبت خدا وندی کی انتہا وہ ہے ما ذل عابد اپنے آپ کو کمدور سمجھیں ہم کمدور ہم کمدور ما ذل عابد حما قطبانی وَعَلَيْهْمَا قطبُ مِلَایتِ عبادتِ دائرون کہ عبادت کا قطب جو ہے عبادت کی کششی جو ہے وہ تہر رہی ہے اس کے اوپر اس کو سمجھو تو کبھی اپنی آپ سے بھی پوچھو بنائی میں بیٹھو کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھو کہ بندے تو نبازے بھی پڑتا ہے روزے بھی رکھتا ہے اور تو نے حاج بھی کیا ہے سارے نیکی کام تو کرتا ہے لیکن کبھی خدا کی محبت بھی تیرے دل میں پھڑتی ہے تو اندر جواب دے گا کبھی نہیں اس کا معنی تو یہ ہوا نا کہ اس مقام کو چھو بھی نہیں سکے جس کو ماشا ہی ماشا ہی اس میں میں اب زیادہ بیان کرتا نہیں ذرا ایک بات سمیلو جلدی سے بات کرتا ہوں شمج آجا خدا کرے ماشا کہ آپ نے نماز پڑی یہاں تو زور کی نماز پڑی پڑی پھر آپ بیٹھے ہیں پھر زور کی نماز پھر اثر کی نماز پڑھیں گے اثر کی نماز کے بعد پھر آپ فارغ ہو کر گھر میں جائیں گے یا کھائے پیئیں گے اس پہ ترنماز مگر پڑی 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 جائے گی رات آرام کریں صبح پھر نماز اور پھر صبح کھڑے ہو جائے پھر دکان میں کام کریں دفتروں میں کام کریں پھر نماز دیوانا آواز میں یہ بات کرتا ہوں دیوانا آواز میں کہ کبھی یہ زیمت ختم بھی ہوگی زیمت تو نہیں ہے بیزت تو نہیں ہے لیکن دیوانا آواز صدا میں کوئی کہتا ہے کہ یہ زیمت ختم بھی ہوگی نہیں ختم ہوگی پہلے پھر بچوں کو پڑھاؤ گے پڑھانے کے بعد جب زرہ بڑھے ہوں گے پھر ان کی شادیاں کرنی ہیں پھر اس کے بعد ان کی حضارت ہے یا اللہ یہ دنیا کا چکر یہ دنیا کی محبت یہ دنیا کی تقاضے کبھی ختم بھی ہوں گے آپ کا دل کیا رہا ہے کہ یہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اور اگر کسی کی عمر ہو گئی پچاس سال تو پچاس سال وہ ان ہی چکروں میں محنت کرتا محنت کرتا کہ یہ محنت وہ محنت یہ محنت وہ محنت کسی کی عمر ہو گئی ستر سال تو وہ بھی یہ محنت وہ محنت یہ محنت زندگی باری جتنی بار زندگی رہی تم یہ محنت ہی کرتے رہے اس کی بجائے خدا کی محبت کا کیا یہ طریقہ آسان نہیں تھا کہ محبت میں جان دے دو بس جان دے دو اب مسئلہ جب آیا کہ جان دے دو یہ نہیں ہے یہ کمال عشق عشق اور محبت کمال عشق مر مر کے جینا ہے نہ کہ مر جانا یعنی یہ کمال عشق خدا بندی طب ہی ہے کہ یہ ساری عمر ذمہ داریاں ذمہ داریاں اطاعت شیاریاں حقوق اوپر ساری عمر اسی درہو اور ترد درہو ترد درہو یہ کمال ہے محبت کا محبت کی انتہا جو ہے کمال عشق ہے مر مر کے جینا نہ کہ مر جانا مجھے واقع یاد آیا مجھے واقع یاد آیا جنگ اوہد کا کسی نے غرد مشہور بات کر دی کسی نے غرد بات مشہور کر دی کہ حضور شہید ہو گئے مجھے واقع مجھے واقع میں آواز رہ گئے انہا محمد انکل کو تیلا کہ حضور شہید ہو گئے تو حضرت علی اتنا تڑپے حضرت علی نے یہ سنتا ہی کہ جب حضور شہید ہو گئے ہیں تو ہمارے زندہ رہنے سے کیا فائدہ اللہ میں تو تو جو کہتے ہیں نا حضرت علی نے سے وہ تلوار چلائی کہ سبحان اللہ حیدر کررار کہ بار بار ایسا میدان میں آنے والا وہ علی جا سب پیشتوں کرو پلٹ پلٹ مار مار میدان میں حیدر کررار چہر خدا علی کہنے لگے کہ جب حضور ہی گئے تو میں مارے زندہ رہنے کے فائدہ کیا ہوں وہ اپنے طور پر محبت کا ظاہر کر رہے تھے اور حضرت عمر وہ وہاں لفظ تو حضرت عمر کے اپنے ہیں میں تو اس کو بیدوی سمجھتا ہوں لیکن چونکہ ان کے اپنے ہیں لفظ میں ذکر کر دیتا ہوں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس طرح تھا جسا پہاڑی بکرا کبھی پہاڑ پر چڑھتا ہے کبھی اترتا ہے کبھی اترتا ہے کبھی چڑھتا ہے کبھی اترتا ہے تو میں تو ان کو بکرا کہنے کو تیار نہیں لیکن چونکہ ان خود ہی کہا میرا حال کیا تھا علی مرزا کا مقام کیا کہ انہوں نے کہا اب ہمارے رہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں آقا شہر گئے تو ہم بھی جائیں گے تلوار تو اتنے حضرت عمر نے اس وقت گرائے کافر اتنے گرائے کہ مورخین حیران ہیں کہ اتنے کہ دونوں تلوار کیونکہ جو اسی نیجے سے چلا ہو کہ میں مر رہے ہی آج تو پھر وہ پرواہ کرے گا اور وہ مرنا یہاں ایسا جائے محبت میں مرنا وہ محبت میں جینا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ دے حیران تھے کہ اب ہوا کیا تو انہوں نے ایک مہاڑ پر چڑھ کر آواز دی جب مہاڑ پر اندر سے سمجھ جائے تھے کہ میں بکرے کی طرح مہاڑی بکرے کی طرح اور نوٹ وڑ ہو رہا تھا آواز دیا آجاو 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 جمع ہو جاؤ مطلب ان کا یہ تھا حضرت عمر کا کہ جتنے بھی کچھ وقت مہادر زندہ موجود ہیں ان کو اپنے گرد جمع کر کے پھر سے پھر سے مقابلہ کرنے کے لئے ہم کھڑے ہو جائیں اس لئے کہ جس مشن کی خاطر ضہور شہید ہوئے ہیں جس مشن کی خاطر انہیں مارا ہے ضہور کو شہید کیا ہے اس کو ضائع تو نہیں جانے دینا پھر اس کے لئے کھڑا کرنا ہے بس تو مرنے آواز یہا جاؤ مہاڑ کے اردے کے انہیں سارے جمع کر لئے اب آپ بتائیں کہ یہ کام بھی مناسب تھا یا نہیں یہ کام بھی تو مناسب تھا یہ کام بھی تو کرنا تھی حضرت عثمان ان سے بھی آگئے تھے وہ وہاں سے بھاگ کر مدینہ آگئے تاکہ مدینہ میں جو لوگ جہاد پر نہیں گئے تھے جنگ میں نہیں گئے تھے ان کو حراس پھر تیار کر کے یہاں سے یہ لے جائیں اللہ علی کی شان اپنی عمر کی اپنی عثمان کی اپنی تو عثمان جب گئے تو بعض لوگوں نے بھاگ گئے وہ بھاگ نہیں گئے تھے وہ وہاں جا کر نئے سہرے سے فوج بنانے اور لے کر پھر مدینہ آنے یہی وجہ ہے کہ جب ان کو اتنا مل گئی کہ حضور بھی زندہ ہیں اور وغر بھی زندہ ہیں جب اتنا مل گئی تو عثمان پھر وہیں آگئے تو کوئی بھاگا ہوا پھر واپس بھی آتا ہے وہ پھر آگئے اور جو کلام ہوئی امام راضی نے امام فاقود راضی نے اس کو بڑے حسین پیمانے میں ذکر کیا ہے تو میں بتاہیے رہا ہوں کہ عشق کی انتہا کیا ہے وہ ہے کہ مر مر کے جینا نہ کہ مر جانا کمال عشق کیا ہے مر مر کے جینا نہ کہ مر جانا ابھی اس حال سے نا واقف ابھی اس حال سے واقف نہیں ہیں ہائے پروانے پروانہ جو ہے وہ جانتا نہیں وہ کہتا ہے تکراو مر جاؤ اور جب شما جلتی ہو اور پروانے آئے تو تکراو تکراو مر جا رہے ہیں مر جا رہے ہیں یا نہیں تو کہنے والے ہیں عجیب بات کہی کہ محبت کا اصل مقام کیا ہے مر مر کے جینہ نہ کہ مر جانا اب اس حال سے واقف نہیں ہیں ہائے پروانے پروانے اس بات کو سمجھے نہیں اب ساری عمر کا بوجھ اپنے سار لو کہ یا اللہ نمازیں پانچ روز پڑھیں گے روز پڑھیں گے یا اللہ رمضان آئے گا روز روزے رکھیں گے روز روزے رکھیں گے کھائیں پیئیں گے کھائیں پیئیں گے پھر نمازوں میں تو یہ زندگی جو ہے پوری وہ ہے اللہ گراہ میں اللہ گراہ میں اس کا نام ہے جہاد اکبر اور جو وقتی طور پر جہاد پر جانا پڑے اس کا نام ہے جہاد اکبر تو صحابہ جب اس جہاد سے لڑائی کے میدان میں فتح یاب ہو کر جب پیچھے آتے تو کہتے رجاء رامنال جہاد الاسخر اور جہاد الاکبر کہ انسان مجھے زندگی و مشکلات بھی آئیں گی تکلیفیں بھی آئیں گی مسئیبتیں بھی آئیں گی تلطلئی بیماریاں بھی آئیں گی اولاد کے غم بھی آئیں گے روزی کے غم بھی آئیں گے کردو کے غم بھی آئیں گے لیکن ساری عمر اللہ تعالیٰ کے حضور میں مرمر کے جینا سیکھو مرمر کے جینا سیکھو کمال عشق ہے مرمر کے جینا نہ کہ مر جانا زندگی کروٹیں لیتی ہے تو مجھے یہ کھر یاد آرہا ہے اس کا غالباً میر کا اس نے کہا ایک مقام بر کہتا ہے اپنے آپ کو مخادر کرتے ہوئے سرسری تم سرسری تم جہان سے گزرے کہ تم نے اس جہان کو دکھا ہی نہیں اور تم نے جہان کو سمجھا ہی نہیں سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہا جہان دیگر تھا اور لوگوں تم نے دنیا سے سمجھ سیکھا ہی نہیں کیا یہ مصیبتیں اور بیماریاں اور جو تقریب میں آتی ہیں یہ سکھانے کے لئے آتی ہیں لیکن سرسری تم جہان سے گزرے تم جہان کے ایسے حالات کو دیکھ دیکھ کر تقریبوں کو بیماریوں کو اولاد کی کامیابیوں کو نیا نا کامیوں کا دیکھتے نازانی سے گزر گئے سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہا جہان دیگر تھا اگر تمہاری آنکھ کھلی ہوتی تو تمہیں پتہ ہوتا کہ زندگی کا ہر موڑ جو ہے وہ ایک نیا جہان ہے نیا جہان ہے تو یہ نیا جہان جو ہے وہ جگانے کے لئے ہے جگانے کے لئے جیس ہے کہ کس کے لئے جاگو اس کے لئے کس کے لئے جاگو اس کے لئے لیکن تم یہ سمجھے نہیں تم سمجھے نہیں سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہا جہان دیگر تھا اور ہمارے بزرگوں میں شاکھلین مولانا محمود صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اور انداز میں بیان کرتے تھے انقلابات جہان انقلابات جہان وائز رب ہیں دیکھو کہ دنیا میں جو انقلاب آتے ہیں کہ آپ تو بچے تھے آپ تو بچے تھے آپ تو آپ کو داری آگئی اچھا آپ بھی داری تو کالی تھی اور اب تو سفید ہوگئی انقلابات جہان وائز رب ہیں دیکھو کہ جو انقلاب آتے ہیں زندگی میں یہ خدای طرح سے تمہیں نصیت کر رہے ہیں انقلابات جہان وائز رب ہیں دیکھو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ہر تغیر سے آواز آ رہے ہیں سمجھو 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 یہ جو ادارے ہیں یہ جو مشدے ہیں یہ جو مدارس ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جتنے عرصے کے لئے خدای دنیا بیجا جتنی تم عمر پاؤ گے تم کو یہاں اللہ کی محبت میں ترپنا ہی ترپنا ہے پھڑکنا ہی پھڑکنا ہے حالات کو دیکھنا ہے لیکن اس کو راضی رکھنا ہے کب تک جب تک غروب نکلیں جاتی اس زندگی کو سکھانے کے لئے محجدیں چاہیے خانکاہیں چاہیے اللہ اللہ کی صدایں چاہیے تصویحات کے حضور اس طرح کوئی تحانتوں کرو کہ اپنے زندگی کے وار تو غرض کہ محبت کیا ہے مر مر کے جینا نہ کہ مر جانا تو جو کوئی دنیا ہی چھوڑ دے جنگل میں چرے جائے کہ بس میں کیا کہ کیا یہ اللہ کا منشاہ نہیں اللہ کا کہہ رہے نہیں مر مر کے جیو یہ کیا مر جانا تو آج آپ اس مجلس میں آئے ہیں اگر خاکوانی صاحب دامد ورکاتوں بھی یہاں موجود ہوتے تو جلسہ کی بہار اور ہوتی اب میں جب ہی یوں یہ خبر ملی کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے تو میں لاہور میں تھا تو اسی وقت یوں محسوس ہوا کہ کمر ٹوٹ گئی کہ کمر ٹوٹ گئی لیکن ان کے جو متعلقین ہیں میں نے پھر کہ کہ پروفیسر صاحب پروفیسر یونس صاحب چلو وہ بیان کر دیں گے تو پتہ چلا کہ وہ بھی گئے ہیں ادھری وہ بھی نہیں اب دل میں خیال آتا تھا کہ چلو ہم بھی نہ جائیں تھی غم میں بھئی یہ اللہ والوں کی آمد ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اور میں اس وقت جس خوشی کے ساتھ آیا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آیا نہیں آپ کی دعاوں نے آپ کی توجہات نے اور اس مسجد کی اینٹ اینٹ نے کھینچا ہے اپنی جذب میں تو اللہ تعالی کے حضور میں اب ساری عمر دینی ہے یہ نہیں کہ آج کا دن دے دیا اللہ کو ساری عمر دینی ہے تو مجھے وہ بات کہنی پڑتی ہے سنو انسانی سوسائیٹی انسانی سوسائیٹی مختلف دائروں میں بٹی ہوئی ہے انسانی سوسائیٹی یہ مختلف دائروں میں بٹی ہوئی ہے ایک انسانی سوسائیٹی ہے جس کا پتہ چلتا ہے موت کے وقت کسی جگہ کوئی موت ہو جائے تو وہ بھی ایک سوسائیٹی ہے اکٹھے ہو گئے کسی جگہ کوئی خوشی ہو گئی تو وہ بھی ایک سوسائیٹی ہے عید کرنے گئے خوشی ہوئی تو وہ بھی ایک سوسائیٹی ہے کاروبار کے لیے گئے تو وہ بھی ایک سوسائیٹی ہے سستہ سوزہ مل جائے تو وہ دن ہوتے ہیں کہ یہاں پھلا دن اجتماع ہوتا ہے اس طرح پھلا دن یہ سوسائٹیوں کے موکتر بسی ہے نا تو سوسائٹی انسان نہیں ایک ہی طرح کی نہیں یہ موکتر بسیتوں میں بٹی ہوئی ہے وہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی ایک دن میں لیٹا شماری کر رہا تھا کہ سوسائٹی ہیں کتی ہیں تو تقریب اٹھارہ انہی کے قریب سوسائٹی ہیں زین میں آگئی ہیں تو انہی تھی سوسائٹی ہیں بٹی ہوئی ہیں تو جو پیر رہنماء مرشد ہوتے ہیں وہ مریضوں کی عصرہ کرتے ہیں یا نہیں مریضوں کی عصرہ کرتے ہیں تو جتنے بڑے بڑے مشایق بسرے حاج امداد اللہ سے لے کر آگے تک ان کی تاریخ میں دیکھا کہ وہ عصرہ کرتے ہیں افراد کی لیکن مولانا تھانوی نام طلالہ کی نظر صرف افراد پر نہیں وہ ایک ایک سوسائٹی پر گئی اور انہوں نے کہا شادی میں یہ گلپیاں خوشی میں یہ گلپیاں جنازے میں یہ گلپیاں فلا موقع یہ گلپیاں بچے کے خطرے کی مدد یہ گلپیاں تو ان کی نظر ایسی تھی کہ وہ مختلف سوسائٹیوں پر گئی اور ایسی نظر حق تیر کی نہیں جاتی ان کی نگاہ موریدوں پر ہوتی ہے کہ ان کی عصرہ کر دیں لیکن شیخ مولانا تھانوی کی نظر اس پر گئی کہ ان کی عصرہ تو ہوا ہی لیکن ان سوسائٹیوں پر بھی نظر گئی اور جنازے بغدادی کے بعد یا جنازے بغدادی اور باجید پستامی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی نظر سوسائٹیوں پر جاتی تھی ان کے مدتوں بعد ان کے مدتوں بعد بہت مدت سے بیجتا ہے ساکی ایسا دیوانہ اللہ رب العزت جس کو سات تمام محبتیں جمع ہونی چاہیئے مہت مدت سے بیجتا ہے ایسا دیوانہ جو سارا بدل دیتا ہے دستور مہ خانہ مولانا تھانوی رامت اللہ علاقی ہندوستان میں پاکستان میں بنگرہ دیش میں برما میں جہاں بھی دیکھو تو ان کے تصمب میں ان کے تصمب میں ہر گوشن سے گوشا چھپا گوشا ایک ایک نشان دے کر مہت مدت سے بیجتا ہے ایسا دیوانہ ایسا دیوانہ روز رو نہیں آتا ہم آج مولانا تھانوی رامت اللہ علاقی یہ مجلس کی ذکر منا رہے ہیں تو ہم یہ ان کی یاد منا رہے ہیں تاریخی یاد بتا رہے ہیں ہم یاد بتا رہے ہیں یاد منا رہے ہیں یادیں بتائی جاتی ہیں منائی نہیں جاتی جب یہ بات ہمارے ذہن میں آگئی تو میں اسی پر کیونکہ انہوں نے بات چھیر دی تھی میں نے کہتا یہ بات بھی کرتا جاؤں مجدد کیا ہوتا ہے اس امت میں کوئی غلطی راہ نہیں پاتی سو سال سے زیادہ کوئی غلطی بھی آئے مجدد جا جاتا ہے سو سال وہ اپنا بتل سے ہے اس امت میں کوئی غلطی سو سال جارت چالی نہیں سکتی ماجیبہ ماجیبہ ماشاء اللہ کبھی نہیں چل سکتی اب اللہ کا نظام ہے کہ مجدد بھیجے فالنا تعالی نے سالوں کے بعد سالوں کے بعد ایک ایسا مجدد بھیجا جس کی نظر میں نے بھروں کی طرح سوسائیٹی کے ہر لائن میں گئی اور ان کی آنکھ کیا تھی ان کے مفتی صاحب ہم مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ رحمت اللہ جامعہ شریبہ جب ذکر کرتے ہیں ان کی آنکھ ان کی آنکھ ان کی آنکھ ہیں جی رو میں وہ آنکھ کا نقشہ آپ سے نہیں یہ بیان کر سکتا ان کے الفاظ میں مولانا مفتی صاحب کے الفاظ میں میں نے کچھ ذکر کر دیا لیکن یاد اکھو اولیاء اللہ کو بلانا نہیں اولیاء اللہ کے بڑے حسانات ان کو بلانا نہیں ان کو بلانا نہیں کہ جو ان کی لائن پر چلے گا انشاءاللہ خالی نہیں رہے گا لیکن اب ہی آپ نے سننا ہے آپ ازاراتیں سنانا ہے میں نے جو باتیں کہیں ہیں ارادہ اگلے سال کے لئے نقشمندی سترہ کے بزرگ حضر مینہ شیر محمد صاحب شرکپوری ماشااللہ وہ ہمارے سلسلے کے فرض تھے ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے علماء دیوان کا وہ لوگوں کے سامنے لائیں گے تو ہم پھرکا بندی پیدا کرنے والے نہیں پھرکا وہ جوڑنے والے ہیں ماشااللہ اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رکھے دائم رکھے اللہ اللہ